اسے تنری بخاوی اگر آپ دیکھ رہے ہیں گوگل کا ورلڈ مپ اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان ہے پاکستان کی لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈیا نوشن اور ارابین سی ہے اس کی ایک طرف انڈیا ہے پاکستان کی دوسری جانب افغانستان چائنہ ایران یہ ملک ہیں اور اوورال آپ اس کے پورے ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کس ایریا میں ہے اور اب ہم زوم کرتے ہیں پاکستان کی جانب اور پاکستان میں ہم نے دیکھتی ہیں جگہ کراچی اور کراچی میں بھی جو ہم جگہ دیکھیں گے وہ ہے ڈی ایچ اے اور ڈی ایچ اے میں بھی ہم جگہ جو دیکھیں گے وہ ہے ڈی ایچ اے فیز ایٹ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے فیز ایٹ کی پرائسز یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ کراچی کے جو سٹرپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو فیز ایٹ کی سٹرپ نظر آ رہی ہے اور اس کو زوم کر لیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں فیز ایٹ کا میپ اس جانب آپ کو مین روڈز نظر آ رہی ہوں گی یہ سی ویو روڈ جس کو گوگل میپ والوں نے سی ویو روڈ لکھا ہے یہ اصل میں بیچ ایویڈیو ہے اور یہ جس لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے زلفکار سٹریٹ ون جو کہ گولف کلب تک جا رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں خیبان انتہاد یہ ہے خیبان شاہین اور جو یہ تیسری روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے خیبان شجاعت ابھی ریسنٹی ڈی ایچ ای ان اس ایریا کے بیچ میں کنسٹرکشن کی اجازت دینے والا ہے اور یہ آپ کو بتاتے چلیں یہ لکھ ہوا کیا زلفکار سٹریٹ ون یہ خیبان شاہین اور خیبان شجاعت یہ آپ دیکھ رہے ہیں ای مارک کا کرسنٹ بھی ہے یہ بیچ ایویڈیو ہے جس کو سی ویو پی کہا جاتا ہے پیننسولا کمرشل یہ اب ہم اپنی پرائسز جو شروع کرتے ہیں وہ اس ایریا سے کرتے ہیں یہ خیبان اتحاد ہے بیسکلی آپ کو جو پرائسز آپ کو بتائی جائیں گی وہ خیبان اتحاد کی رائٹ سائیڈ جو یہ ایریا ہے یہ اس کی بہت اندر سے شروع کرتے ہیں یہ جو ایریا اب دیکھ رہے ہیں خیبان اتحاد امیر خسرو خیبان اتارک اور یہ جو بیچ میں سٹرک نظر آ رہی ہے یہ روڈ ہے خیبان احافظ کی یہ خیبان احافظ ہے یہ مسجد آئیشہ اس ایریا میں خیبان احافظ میں یعنی خیبان اتحاد خیبان امیر خسرو اور خیبان اتارک کی دونوں جانب اس ایریا میں پانسو گز کی پلوٹ کی پرائس ہے تقریباً ایک کروڑ پیسٹھ لاکھ ہزار گز کے پلوٹ کی پرائس نوے فرنٹ اگر ہے تو تین کروڑ تیس لاکھ اور ساٹھ فرنٹ کا ہزار گز کا پلوٹ جو ہے وہ ہے ڈھائی کروڑ روپے اور اس ایریا میں دوزار گز کا پلوٹ کی پرائس ہے تقریباً ساڑھے پانچ کروڑ روپے یہ آلموس یہی پرائسز جو ہیں ہی ساری اس سٹرپ میں چل رہی ہیں خیبان شاہین تک اور اس کو تھوڑا آگے اس طرف ہم ہم جو جو اس سائٹ پر آتے جائیں گے خیبان حافظ سے خیبان شاہین اور پھر خیبان شجاعت کی طرف آئیں گے تو پرائسز تھوڑی کم ہوتی جائیں گی خیبان شاہین اور شجاعت کی بیچ میں پانچ سو گز کے پلوٹ کی پرائس تک پر ایک روڑ پچپن ایک روڑ ساٹھ لاکھ ہزار گز کے پلوٹ کی پرائس نوے فرنٹ کے جو پلوٹوں کا ہزار گز کا اس کی دازن پرائسز اس ایریے میں تین کروڑ بیس لاکھ اور ساٹھ فٹ فرنٹ کے پلوٹ کی ہزار گز کی پلوٹ کی پرائس تکریبان سوہ دو کروڑ روپے اور دو زار گز کے پلوٹ کی پرائس تکریبان پانچ کروڑ روپے یہ پرائسز فکس نہیں ہیں یہ ڈپینڈ کرتی ہیں آپ کی ایویلیبیلیٹی پہ اور ڈیمانڈ پہ اور پلوٹ کی ڈیمینشن جو ہے اس پہ بھی ڈیمینڈ کرتی ہیں کہ پلوٹ کی ڈیمینشن کیا ہے جیسے ان کے فرنٹ کسی کے دوز آر گز کا فرنٹ ہوتا ہے ڈیٹ سو ایک سو بیس اور اس سے ہٹ کے بھی اگر کوئی ڈیمینشن ہے تو وہ ساری ڈیمینڈ کریں گی پرائسز پہ اچھا اب ہم چلتے ہیں جیسے خیابان شجاعت سے چھبیس ٹویٹ کے بیچ میں پانسو گز کے پلوٹ کی پرائس خیابان شجاعت آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور چھبیس ٹویٹ یہ ہے خیابان انتحاد امیر خسرو خیابان انتار اس ایرئے میں پانسو گز کے پلوٹ کی پرائس تقریباً ایک کروڑ پینتیس لاکھ ہزار گز کے پلوٹ کی پرائس نوے فرنٹ تقریباً دو کروڑ ستر لاکھ ساٹھ فرنٹ کے ہزار گز پلوٹ کی پرائس جو ہے تقریباً دو کروڑ دس لاکھ اور دو ہزار گز کے پلوٹ کی پرائس تقریباً ساڑھے چار کروڑ روپے ہے اسی طرح یہاں سے چھبیس ٹویٹ سے اور نیچے آ جائیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھبیس ٹویٹ یہاں سے سبا ایوینیو یہاں اس ایرئے میں پانسو گز کے پلوٹ کی پرائس تقریباً ان تین سٹریپس پہ خیابان امیر خسرو تارک اور قاسم کے بیچ میں یہاں پہ پانسو گز کے پلوٹ کی پرائس تقریباً ایک کروڑ پچیس لاکھ ہزار گز کے پلوٹ کی پرائس تقریباً دو کروڑ پچاس لاکھ اور اسی طرح اسی طرح جو آپ کی ساٹھ فرنڈ کا پلوٹ ہوگا اس کی تقریباً دو کروڑ کے قریب ہے پرائس ہزار گز کے اور دو زار گز کے پلوٹ کی پرائس تقریباً سوہ چار کروڑ روپے ہے اور اسی سمتھ کو رکھتے ہوئے سب آئیوینوں سے اور نیچے آپ کو کم ملیں گی انہی تین سٹریپس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایریا خوابین اتحاد پہ یہ 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 یہ جو سٹریٹس ہیں یہ 600 گس کی بلوٹس ہیں اور ان کے فرنٹ جو ہیں وہ بڑے ہیں یہاں پہ ذاتر لوگوں نے دوپلکس دوپلکس کے بینگلوز بنائے ہوئے ہیں یعنی دو جھوڑے ہوئے گھر ہوتے ہیں تین تین سو گس کے اس میں جو ساٹھ فرنٹ کے پلوٹ ہیں ان کی پرائس تقریباً ایک کروڑ تیس پہنتیس لاکھ ہے اور جو نوے فرنٹ کے پلوٹ ہیں ان کی پرائس جو ہے وہ تقریباً ایک کروڑ پچپن ساٹھ ہے یہ پرائسز ہیں اس ٹرپ کی یہ فیسکس کا ایریا تھوڑا سا ڈسکس کر لیا ہم نے اب ہم چلیں گے دوبارہ فیز ایٹ کے ایریا کی طرف فیز ایٹ میں آئی شروع کرنے سے پہلے آپ کو دوبارہ یہاں فوکس کر کے لے کے جاتے ہیں خیبانِ گاسم سے رائٹ سائٹ پہ جو ایریا ہے خیبانِ تارک اور یہ جو روڈ آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ خیبانِ کاسم ہے اور زوم کر لیتے ہیں خیبانِ تارک اور یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خیبانِ کاسم ہے پہلی بلٹ میں شروع کرنے سے پہلے ایجاب ایریا دیکھ رہے ہیں یہ گزری کریک ہے اس کے سامنے یہاں پہ آپ کلپس کا ایریا ہے کریک کلپ ہے ڈی ایچ ای کریک کلپ کارٹن ہوتل ایریا ففٹی ون مرینہ کلپ سب ادھر ہیں اور ان کے سامنے ہیں یہ جو آپ ترچھی ابلیک سٹریٹس دیکھ رہے ہیں یہ ہے ازلکرا سٹریٹ ون تھری اور فور ازلکرا سٹریٹ ون تھری اور فور پہ تک بھی بند یہ بھی بڑے فرنٹ کے پانچ سو گس کے پلوٹ ہیں اور یہاں پہ بھی پرائس سے چل رہی ہے وہ ایک کروڑ پینتیس لاک روپے ایوریج پرائس ہے اور اسی طرح آپ اس پورشن پہ اگر آ جائیں جو کہ یہ المرزہ کمرشل لینڈ فور اور خیوانے قاسم کے بیچ میں جو زفقہ سٹریٹ نمبر سیون ایٹ نائن ٹین یہاں پہ تقریبا پلوٹ کی پرائس چل رہی ہے ایک کروڑ چالیس اور ایک کروڑ پچاس لاک روپے یہ پرائم لوکیشن کے پلوٹس ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں خیوانے حافظ اور خیوانے شاہین کے بیچ کا ایریا ہے جو پورے ڈی ایچ ایم اے پرائم ایریا کہلاتا ہے یہاں پہ پلوٹس کی پرائس تقریبا وہی ہے جو اس ایریا میں ہے لیکن ایک کروڑ چالیس سے پچاس لاک روپے یہاں کی پرائس ہے وہ پلوٹس جو کہ کمرشل فیسنگ ہیں جیسے المرزہ کمرشل لینڈ نمبر فور زلفکار ایوینیو اور جو کمرشل ایریا کو فیس کر رہے ہیں وہاں پہ پلوٹوں کی پرائس جو ہے وہ ہے تقریبا ایک کروڑ پانسو گس کے پلوٹ کی پرائس یہ آپ کو بتاتے چلیں کیونکہ یہ ایفیکٹڈ پلوٹ ہوتے ہیں کمرشل ایریا کی بلڈنگ ہے اس میں سامنے آتی ہے اسی طرح خیوانے کاسم سے خیوانے رومی کے بیچ میں یہ خیوانے رومی ہیں اور یہ خیوانے کاسم ہیں یہ پہلی بلڈ اس کو کہتے ہیں یہ ترو آؤٹ بیچ ایوینیو تک اس بلڈ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور یہاں پہ جو پلوٹس کی پرائسز ہے وہ کاسم اور رومی کے بیچ میں بیٹوین شاہین خیوانے شاہین اور خیوانے شجاد یہاں پہ دوزار گس کی کیٹیگری کے پلوٹ نہیں بلکہ ہزار گس کی کیٹیگری کے پلوٹس ہیں دھائی کروڑ یہاں پہ پرائس ہے اور ہزار گس کے پلوٹ کی اور ایک کروڑ پنتالس لاکھ روپے ہے پانسو گس کے پلوٹ کی اور اسی طرح ہم اور خیوانے شجاد سے خیوانے شجاد سے ہم آ جائیں خیوانے ٹونٹی سکس ٹریٹ تک یہ ٹونٹی سکس ٹریٹ جا رہی ہے یہ لکھا ہے ٹونٹی سکس ٹریٹ خیوانے شجاد اس ایڈیا میں آپ دیکھیں یا آپ کو دوسرے زاویے سے خیوانے شجاد اور ٹونٹی سکس ٹریٹ اس ایڈیا میں حالانکہ اس ایڈیا کے بیچ میں ایک گرین ویلڈ بھی ہے ایمنٹیز ہیں لیکن اس ایڈیا میں آپ کو پلوٹ کی پرائس ملے گی تقریباً دوزار گس کے پلوٹ کی پرائس تقریباً ساڑھے پانچ کروڑ ہزار گس کے پلوٹ کی پرائس تقریباً دو کروڑ ساٹھ لاکھ اور پانچ سو گس کے پلوٹ کی پرائس تقریباً ایک کروڑ پینتیس لاکھ اسی طرح چھبیس ٹریٹ سے خیوانے چھبیس ٹریٹ ہے اس سے سب آئے بھی نہیں تھا اس ایڈیا میں جو بڑے بڑا فرنٹ کے دوزار گس کے پلوٹ ہیں اس کی پرائس تقریباً ساڑھے پانچ کروڑ روپے ہے اور جو چھوٹے فرنٹ کا پلوٹ ہے اس کی تقریباً ایک سو بیس گس کے ایک سو بیس فٹ کے پلوٹ کی پرائس فٹ فرنٹ کے پلوٹ کی پرائس ہے تقریباً ساڑھے چار کروڑ روپے اسی طرح ہزار گس کا پلوٹ جو ہے بٹوین کاسم رومی کنوٹی سکس ٹریٹ اور سب آئے بینیو یہاں پہ پلوٹ کی پرائس ہے پانچ سو گس کے پلوٹ کی پرائس ہے تقریباً ایک کروڑ چالیس لاکھ اور بڑے فرنٹ کے ہزار گس کے پلوٹ کی پرائس ہے تقریباً دھائی کروڑ روپے اب اسی طرح سب آئے وینیو سے نیچے اور آ جائیں بیچ آئے وینیو دک اس ایریے میں دوزار گس کے پلوٹ کی پرائس ہے تقریباً سب آتین کروڑ روپے بڑے فرنٹ کی ہزار گس کے پلوٹ کی پرائس ہے تقریباً دو کروڑ روپے اور چھوٹے فرنٹ کی پرائس ہے تقریباً ڈیرڈ کروڑ روپے جو زیادہ قریب بھی اگر بیچ ایوے نہیں ہو جائے تو وہ کم اور ہو جائے گا پانسو گس کے پروٹ کی پرائز تقریباً اس فرس بلٹ میں اس کو فرس بلٹ کہتے ہیں بیٹوین خیوانے کاسم اور رومی پانسو گس کے پروٹ کی پرائز اس ایریا میں تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ روپے ہے اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ بلٹ میں سیکنڈ بلٹ کہلاتی ہے خیوانے رومی اور خیوانے اقبال اس کو دوبارہ ضلقہ سٹریٹ فور فائیو یہاں پہ بھی وہی ریٹس ہیں تقریباً ایک کروڑ تیس سے پینتیس سے چالیس لاکھ روپے ہوگا ایک کروڑ تیس پینتیس لاکھ روپے ہوگا آج کل ضلقہ سٹریٹ بان فور فائیو پہ یہ کیونکہ موسیقی